بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی بولچال کے سبق میں خوش آمدی مرحبا عالی مرحبا پانچوہ سبق ہے یہ بھی تعارف کے متعلق ہے چلیں سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مادہ بی کا یا اخی یعنی اگر کسی بھائی سے پوچھا جائے اے میرے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے مادہ بی کا یا اخی تمہیں کیا ہوا ہے میرے بھائی جواب ہے کہ لا شئیہ مجھے کچھ نہیں ہوا لا شئیہ مجھے کچھ نہیں ہوا اگر اسی طرح بہن سے پوچھا جائے مادہ بی کی یا اختی تمہیں کیا ہوا ہے میری بہن مادہ بی کی یا اختی اے میری بہن تمہیں کیا ہوا ہے اگر وہ بیمار ہے تو کہے گی آنا مریدہ آنا مریدہ آنا مریدہ میں بیمار ہوں اسی طرح اگر بھائی مذکر یعنی کوئی مرد سے پوچھا جائے سامنے والا مرد ہے وہ اگر بیمار ہے تو کہے گا انا مرید میں بیمار ہوں اس لئے دوسرا سوال کیا جاتے ہیں ماذا بے کا یا والدی ماذا بے کا یا والدی تمہیں کیا ہوا ہے میرے بیٹے تو جواب دے گا انا حضید میں پریشان ہوں غمگین ہوں اگر اسی طرح بیٹی سے پوچھا جائے والد بچے کو کہتے ہیں اور والد والدی وہ میرا والد آئے گا یہ ہے والدی اے میرے بچے اس میں فارق رکھے گا آگے ماذا بے کی یا بندی اے میری بچے تمہیں کیا ہوا ہے جواب دے گی انا حضید میں پریشان ہوں غمگین ہوں اسی طرح اگر کسی مخاطب سے نام لگر کر کے پوچھا جائے سامنے والا اگر مرد ہے تو ماذا بے کا یا تاریخ جو بھی لفظ آگے لگا لیں جس کا نام ہو ماذا بے کا یا خالد ماذا بے کا یا زائد جو بھی نام پکارا جائے آگے والا ہو اے تاریخ تمہیں کیا ہوا ہے تو جواب آئے گا انا منزعج میں بچین ہوں انا منزعج میں بچین ہوں اسی طرح اگر آگے والا کوئی عورت ہے ماذا بے کیا فاطمہ تمہیں کیا ہوگا ہے فاطمہ تو جواب آئے گا انا منزعج انا منزعج میں بچین ہوں پریشان کبھی اس کا معنی ہو سکتا ہے پریشانی کیلئے لدھ استعمال ہو سکتا ہے آگے ہمارا سبب لکھا ہوا ہے ماذا بے کا یا صدیقی تمہیں کیا ہوا ہے اے میرے دوست تو جواب آئے گا انا منزعج انا منزعج انا منزعج انا منزعج مجھے بخار ہے اسی طرح کر عورت دوست ہے سامنے والی ماذا بے کی یا صدیقی ماذا بے کا ماذا بے کی صدیقتی تمہیں کیا ہوا ہے میرے دوست تو جواب آئے گا انا مصابتن بالحمہ وہاں مصابونتا یا مصابتن بالحمہ عورت کے لئے اب اگر کسی کوئی پیارہ ہے دوست ہے دوست کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے پیارے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ماذا بے کا یا حبیبی اے میرے پیارے تمہیں کیا ہوا ہے اے میرے پیارے تمہیں کیا ہوا ہے جواب آئے گا میرے کانوں میں درد ہے میرے کانوں میں درد ہے اگر دانتوں میں ہوگا تو فلسنان کہیں گے ہر عزار کی مختلف نام ہے تو انشاءاللہ القریب کسی ویڈیو میں کسی سبق میں ہم پورے جسم کے جو عزار ہیں ان کی کیا نام ہوتے ہیں عربی میں کیا کہا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے تو جہاں بھی درد ہو تو بھی علم ان آگے وہ لکھ دیں گے فل ید میرے ہاتھ میں درد ہے مختلف جو بھی جسم کے عزار ہیں وہاں لگا سکتے ہیں اسی طرح اگر عورت سے پوچھا جائے گا ماذا بکہ ماذا بکی یا حبیبی یا حبیبتی اے میری پیاری تمہیں کیا ہوا ہے تو جواب یہی آئے گا بی علم ان فی الحزن جو بھی جسم میں درد ہے وہ ہی لفظ بولا جائے سکتا ہے اسی طرح ماذا بکا یا آخی اے میرے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے جواب آئے گا لا شیع انا متعب فکر مجھے کچھ نہیں ہوا بس میں سے تھکا ہوا ہوں فقط تھکا ہوا ہوں اسی طرح کر عورت سے پوچھا جائے ماذا بکی یا حبیبیتی اے میری بہن تمہیں کیا ہوا ہے لستو بخیرین میں ٹھیک نہیں ہوں لستو بخیرین میں ٹھیک نہیں ہوں یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ